فیصل آباد اکبر آباد چوک میں خواتین کالج کے باہر نوجوانوں کی سرعام ہوای فائرنگ سڑک پر کھڑے دو نوجوان ہاتھوں میں پسٹل اٹھائے ہوای فائرنگ کرتے رہے اسلحہ بردار نوجوانوں کا ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے دوستوں کی ویڈیو بھی بناتا رہا گولیوں کی تر تڑاہت آپ نے سنی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بلال حاشمی بلال حاشمی بتائیے گا کہ لوگ بھی پاس سے گزر رہے ہیں یقینا یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو پولس یہاں پر نہیں پہنچی کوئی روکنے والا نہیں ہے انہیں جی شکریہ بالکل فیصل آباد میں اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور موجودہ واقعہ جس میں دو نوجوانوں کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بظاہری طور پر یہ دو کم عمر نوجوان ہیں اور یہ اسلحہ چلانے کے شکین دکھائی دیتے ہیں جو سڑک پر کھڑے ہو کر یہاں پر اکبر چوک کا یہ علاقہ ہے جہاں پر خواتین کالیج بھی ہے اس کے باہر کھڑے ہو کر روڈ پر سرعام فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آس پاس سے شہری جو ہیں وہ بھی گزر رہے ہیں جس کے باعث کسی کو گولی لگنے کا بھی خطرہ موجود ہے اور جبکہ پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر اس میں بے خبر دکھائی دے رہی ہے اہلے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق اہلے علاقہ کی جانب سے پولیس کو کال بھی کی گئی کہ یہاں پر دو نوجوان جو ہیں وہ فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ موقع پر نہیں پہنچی اور یہ نوجوان جو ہے یہاں پر کتنی دیر تک فائرنگ کرتے رہے اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی بناتے رہے ان کا جو ساتھی تھا ان کی فائرنگ کرنے کی ویڈیو بناتا رہا اور اس کے بعد یہ نوجوان یہاں سے جلے گئے لیکن پولیس جو ہے وہ موقع پر نہیں پہنچی ہے فائرنگ کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری سکرین پر دیکھی جا سکتی ہے جس میں نوجوان جو ہیں ان کو فائرنگ کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس قسم کے متعدد واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن نوجوانوں میں فائرنگ کر کے ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور پولیس جو ہے اس کی روک خام کے لیے اقدامات نہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سرے آم ہوای فائرنگ کی جا رہی ہے اور پولیس کے علم ملانے کے باوجود بھی پولیس کے جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی بہت شکریہ بلال حاشمی آپ ہمیں آگا کریں